موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا احل بیت نبوہ انہی دوم جنت البقیات یاد مبارگاہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغموم خراج عقیدت آئے یہ کیسا قیامت خیز مرحلہ ہے امت اسلام کیلئے کہ ابی ماہر امزان المبارک عظیم مبارک مہینہ عید الفطر کی خوشیوں کے ساتھ تمام ہونا چاہتا ہے کہ عارش اوال المکرم کی غم انگیز خیامت خیز تاریخ اپنے دامن میں مصائب وعلان کا ایک ایسا توفان لیا جاتی ہے کہ عشقان اہل بیت کا قلب و ذہن مغموم و محضون ہو جاتا ہے قبرستان جنت البقیہ مدینہ منورہ سعودی عرب میں واقع ایک بہت باعزمت قبرستان ہے اس قبرستان میں صدر اسلام کے بہت عظیم المرتبہ صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اہل بیت علیہ وآلہ وسلم بالخصوص پیغمبر اکرم که باعز جانشین جیسے حضرت امام حسن مجتبا علیہ السلام حضرت امام سید سجاز عبدین علیہ السلام حضرت امام محمد وعقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام اسی قبرستان میں اعرام فرماهی ان اہل بیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اسلام دنیا کے بہت ہی مشہور و معروف صحابی پیغمبر اور حضرت کے قریبی رشتہ دار دفن ہیں جیسے جناب عباس ابن عبد المتلی پیغمبر اکرم کے چچا جناب صفیہ بنت عبد المتلی پیغمبر اکرم کی پپی جناب ابراہیم پسر پیغمبر اکرم فاطمہ بنت اسد پیغمبر کی چچی اور حضرت علیہ السلام کی والدان ہیں عقیل بن عبی طالب محمد بن علی ابن عبی طالب معروف بمحمد حنفیہ جناب ام البنین والده حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام اسماعیل بن امام صادق عبداللہ ابن جعفر تیار یہ وہ تمام مدفونین بقیہ ہیں جن کی قبروں پر روزہ اور گمبد بنے ہوئے تھے آج بھی ان کی تصویریں باز لوگوں کے پاس موجود ہیں اور انٹرنیٹ پر تو عام ہیں آر شوال تیرہ سو چوالیس تک یہ روزے موجود تھے آر شوال تیرہ سو چوالیس اجری مطابق اکیس اپریل انیس سو پچیس بروز بود عبدالعزیز بن سعود کی سرکردگی میں واہبیوں نے مدینے کا محاصرہ کر لیا اور دفاع کرنے والوں سے جنگ کی اور عثمانی حکومت کے معمولین کو مدینے سے باہر کر دیا اور پھر سب سے پہلے قبور عیمہ علیہ السلام یعنی قبر امام حسن مشتبہ قبر امام الزین العبدین علیہ السلام قبر امام محمد باقر علیہ السلام اور قبر امام صادق علیہ السلام کو منحجم کیا اور پھر باری باری تمام قبروں کے گمبدوں کو اور روزوں کو منحجم کر دیا حضادران معصومین علیہ السلام یہ ایسا غم ہے یہ ایسا صدمہ ہے کہ اگر اس غم انگیز داستان کو افات پیغمبر اسلام کے بعد جو در غصون سبزیف تاہرہ جناب فاطمہ جزہرہ سلام اللہ علیہ کی علمناک تاریخ شہادت کے آئینے میں دیکھا جائے تو بخوبی اندازہ ہوگا یہ وہ لئین و خبیص افراد جسی شجر خبیصہ کا تسلسل ہے سنہ گیارہ ہجری میں بعدت شہادت رسول زقیقہ کے لئین و خبیص دمرانوں نے بی بی دو عالم پر ایسے مسائب و علام دائے تھے کے معصومانے ہیں سبت علیہ مزائب اللہ و النہا کا دردناک مرزیاں پڑ کر تاریخ کو اس قدر مغزون و محموم کر دیا کہ کائنات تا عمر و خون کیا زوروئی تو کم ہے عرش اوال جی غم انگیز تاریخ و پوری دنیا میں عاشقان اہل بیت علیہ السلام ازاداری کا احتمام کرتے ہیں یہ عزاداری جہاں جذبہ محبت اہل بیت کا اظہار کرتی ہے وہیں ظالمین جہان بشمنان اسلام لئین و خبیص حکومت آل سعود کے خلاف صدا احتجاج بلند کرتے ہیں انشاءاللہ وہ جمدور نہیں کہ جب ظالم و جابر حکومت آل سعود اپنے تمام گناہوں کے ساتھ مثل فرعون و یزید اور دور حاضر کے شمر و یزید صدا ملون کی طرح ذلت و رسوائی کے سمندر میں غرقیاب ہوگی انشاءاللہ ازاداران اہل بیت علیہ السلام اپنے محضور و مغموم خیالات کے ساتھ میں نے دشت تجرید میں وادی حرہ کی بلندیوں سے جھک ایک مرضبہ جنت البقیہ کی شکستہ جبروں پر نگاہ ڈالی میری آنکھیں نم ہو گئیں اور میرے حرق میں جذبات کا سورت ٹوپ گیا میں نے کہا بی بی آپ کے بابا نینو ایشیو کے درمیان آپ کی پرورش کی آپ کے بابا آپ کے احترام میں اڑ کر کڑے ہو جایا کرتے تھے آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے یہ میری بیٹی یہ میری پاہت میرے جگر کا ٹکڑا ہے لیکن عرب کے یہ ظالم نے اپنے بیٹیوں کے تقدس کو سمجھے اور نہ ہی انہوں نے آپ کا مزار گرانے سے کچھ شرم کی مکی کے یہ بدو کیا جانے بیٹی کیا ہے جگر کا ٹکڑا کیا ہے میں نے جب اللہ کے آخری رسول کی اکلو دیوے دیوات مہ سلام اللہ علیہ کی قبر پر پڑیوی خوشک مٹی پر نگاہ ڈالی تو بے ساختہ دل کی گہرائیوں سے یہ آواز نکلی آنکھوں سے عشقوں کا سیلا بہنے لگا اور میں نے رسول کے روزے پر نگاہ کی اے اللہ کے پیانبر آپ کا یہ آلی شان روزہ اور اسی روزے مبارکہ کے ساکھ آپ کے اہلِ بیت کیوں جڑیوے قبریں ہیں جب ظاہر مدینہ منورہ میں جنت البقی کی قبروں پر جازہ ہے تو بے ساختہ یا آواز دیتا ہے اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنتے پیمبر کی لہر ڈھونڈ رہے ہیں مرتے ہیں جب تو جاتے ہیں لاش مزار میں آرام اچین پاتے ہیں لاش مزار میں پراج غم اٹھاتے ہیں لاش مزار میں اے ظلم تڑ پے جاتے ہیں لاش مزار میں آئے لئی بقیہ میں قوم جہول کے روزے گرائے جاتے ہیں آلِ رسول کے وہ فاطمہ کے جس پہ گرا غم کا آسمان جلتا جو در گرایا تھا بی بی پہ الامان در کو گیا کہ ظلم سے تھوڑی تھی پس لیا جس کے شکم میں آئے پسر کی گئی تھی جا سونے نہ پائی چین سے دکھیا مزار میں روزا گرا تڑب گئی زہرا مزار میں دنیا میں بے قرار رہی ہائے فاطمہ تربت نے چین سے نہ رہی ہائے فاطمہ تھا انہ دا میں درد سہی ہائے فاطمہ تربت میں بھی تڑپتی رہی ہائے فاطمہ وہ ظلم تھا کہ لاش کی حالت تباہ ہے ہر سمت گونجتی ہوئی بی بی کی آہ ہے ارے آلِ نبی کو یودی آغم ہائے 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 مرنے کے بعد بھی ہستم ہائے 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 کرتے نہیں ہے کوئی رحم ہائے 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 کہتے ہیں لاش درد و علم ہائے 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 آلِ رسول پاک نے احسان کر دیا مر کر بھی اپنے چین کو قربان کر دیا یا قوت مد الزہرہ یا خورت عین الرسول یا حجت اللہ علا خلقه یا سیدتنا و مؤلاتنا انہا توجہنا و استشبعنا و توسلنا بکی الى اللہ و قدمناک بین یدائی خاجاتنا یا وجیہتان انداللہ یشبعی لنا انداللہ یا وجیہتان انداللہ یشبعی لنا انداللہ یعلم الذین زلیم اے اياما قلبή ینقلبون نظرم نظرم خیائات ڢوب